جائے سری کرشنا دوستو یہ کہانی ہے ایک مہا بھارت کے یودہ کے مہا بھارت کے یودہوں میں کچھ یودہ ایسے تھے جو پانڈوں کو اکھیلے ہی ہرا سکتے تھے ان یودہوں میں ایک یودہ کرن بھی تھے لیکن سری کرشنا کی لیلاؤں نے پانڈوں کو مہا بھارت کا یودہ ہارنے نہیں دیا اپنے ساتھ وے انیائیوں کے کارن ہی کرن کورووں کی طرف سے یودہ لڑے تھے کورووں کی طرف سے یودہ لڑنے کے باوجود بھی کرن کو آدربھاو سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ کرن ایک دھرمی یودہ تھے جو ہمیشہ دھرم کا ہی پالن کرتے تھے شوری پتر کرن ایک مہانی یودہ اور گیانی پورس تھے وہے رشتے میں پانڈوں کے بڑے بھائی بھی تھے لیکن یہ بات پانڈوں کو کرن کے مرنے کے بعد پتا چلی تھی کرن کا جن دیویہ کوچ اور کنڈل کے ساتھ ہوا تھا یہ کوچ اور کنڈل اتنے سکتی سالی تھے کہ ان کو بھید پانا کسی بھی استر اور سستر کے لیے ممکن نہیں تھا مہابارت یود میں کورووں کا پلڑا بھاری تھا کیونکہ کورووں کے ساتھ مہارتی کرن کے ساتھ اور بھی بہت سے مہانی یودہ تھے جیسے بھیس میں پتا میں ہے اسوی تھاما آدھی سری کرشن کو معلوم تھا کہ کرن کے کوچ اور کنڈل کے کارن پانڈوں مہابارت کا یود نہیں جیت پائیں گے اس سمیشہ کے سمادان کے لیے سری کرشن نے اندر دیوتا کو کرن سے ان کا کوچ اور کنڈل مانگنے کو کہا کیونکہ سری کرشن جانتے تھے کہ کرن ایک دانویر یودہ ہے اور جو کوئی بھی ان سے سوریہ پوجہ کے دوران جو بھی مانگتا ہے تھا وہ اسی خوشی خوشی دے دیتے تھے اس یوجنہ کے ساتھ دیوراج اندر نے ایک برہمن کا روپ دھارن کیا اور کرن سے ان کی سوریہ پوجہ کے دوران دان مانگنے گئے اندر نے کرن سے دان میں ان کا کوچ اور کنڈل مانگا جو کی کرن نے اپنے سریر سے نکال کر دیوراج اندر کو دے دیئے جیسے ہی اندر کوچ اور کنڈل لے کر اپنے رت پر سوار ہوئے ویسے ہی ان کا رت زمین میں دھس گیا اور آقا سوانی ہوئی کی دیوراج آپ نے یہ بہت بڑا پاپ کیا ہے اس لیے نہ اب آپ آگے جا سکتے ہیں نہ آپ کا رت تب اندر نے آقا سوانی سے پوچھا کی اس سے بچنے کا اپائے کیا ہے تب انہیں جواب ملا کی آپ کو دان میں ملی وستو کے برابر کوئی وستو دان دینی ہوگی تب اندر نے کرن کو اپنا وجر اور شات میں کرن کو یہ بھی وردان دیا کہ ان کا اپیوک کرن ایک ہی بار کر پائیں گے اور یہ وجر جس کے اوپر چلایا جائے گا وہ بچ نہیں پائے گا اس کے بعد اندر نے کرن دوارہ پراپت کوچ اور کنڈل کو لے جا کر ہیمالے کی ایک گفہ میں سرکسٹ رکھ دیا ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ کوچ اور کنڈل آج بھی ہیمالے کی کسی گفہ میں رکھا ہے اور تک سک ناگ شویں اس کوچ اور کنڈل کی رکھ سا کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی